مہنگائی کے خلاف کانگریسیوں کی خڑتال دہلی میں راہل گاندھی کی اور سے دیش میں دن بہ دن بڑھ رہی پیٹرول ڈیزل اور کھانے کے سامان کے دام مہنگے ہوتے ہی جا رہے ہیں इस पर जंतर मंतर पर औल इंडिया कॉंग्रेस कमिटी की और से हरताल जारी है इसी तरहां बैंगलूरू कॉंग्रेस भवन में महला पदादीकारी और कारेकरताओं की और से प्रोटेस्ट करके घ्यास सिलेंडर पर मोदी की तस्वीर लगा कर विरोज जताया गया मोके पर पहुंची पोलिस ने इन महला कारेकरताओं को घसीड ते हुए पोलिस वियान में ले गई कानून को इज़त ना देकर भगवा संगटनों ने की इदगा के करीब गनेश मूर्ती की स्तापना देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बैंगलूरू चामराजपेट इदगा मायदान में गनेश उत्सो ना मनानी की सूचना दीती लेकिन भगवा संगटन कोर्ट के और्डर का समान ना करते हुए इदगा मैदान के करीब ही गनेश मूर्ती बिटा कर सरहदों जैसे हालात बनाए हैं इलाके में 10 सेप्टमबर को बड़े पैमाने में जलूस निकालने की तैयारी में थे भगवा संगटन इने पोलिस ने इसकी अनुमती नहीं दी अ बड़े हैं ये संगटन के कारेकरता आखिर बीजेपी वालों के रिष्टेदार जो ठहरे इन पर कौन कारवाई कर सकता है प्रेम साई बाबा के नाम से जनता को लगाया गया चूना जनता की आस्ता और भावनाओं का फायदा उठा कर ढोंगी स्वामी जी ने लूटा लोगों को ये घटना राम नगर जिला चन पटन में महराष्ट्र मुन निवासी सचिन सरगर खुद को प्रेम साई बाबा नाम देकर हर हफ्ता भजन के नाम पर लोगों को जमा कर लाकों का चूना लगाते हुए अपनी असलियत धीरे धीरे बाहर आते देखकर ढोंगी चोर बाबा फ जिले में शांती के लिए सभी धर्म गुरूओं की और से पैदल रूट मार्च शिमुगा जिले में हत्याएं और दंगे फसादात होने से लोग एक दुसरे के दुश्मन बन चुके थे जिले में शांती और भाईचारा कायम रखने के लिए स्वामी जी मौलवी और फॉद को ने शहर के परमुक रास्तों से पैदल रूट मार्च करके हिंदुस्तान की खूबसूर्ती को दर्शाया है यही तो है सच्चाही हिंदुस्तान की हिंदू-मुस्लिम सी कि साही आपस में हैं भाई-भाई मूर्गामट सौमी जी के मामले में सरकार नाकामियाब रही यंबी पाटिल का आरोप तुमकुरुचिले के दोरे पर रहे कांग्रेस पर चार समीती के अद्द्धश यंबी पाटिले मीडिया के जरीये कहा कि मूर्गा सौमी जी पर چل رہے ہیں معاملے میں سرکار دھیمی گتی سے کام کر رہی ہے ایسے سنگین معاملے میں آروپی کو ترند گرفتار کرنا ہوتا ہے اس معاملے میں جو بھی ذمہ دار ہے پتہ لگا کر کاروائی کرے سرکار کہا یا بھی پاٹی لیں ہندو مسلم کی اور سے گنیش کی پوجہ آج کے دور میں جات پات کا سنگرش بڑی زوروں پر فیل رہا ہے دھرم دنگل نام کا لفظ کہنا بڑا آسان ہے موجودہ حالات میں لیکن گدک جلے کے ایک گاؤں میں کئی سالوں سے ہندو اور مسلمان مل کر ہی گنیش تہوار مناتے آ رہے ہیں گدک تعلقہ کڑساپور گاؤں میں ہر سال گنیش تہوار کے موقع پر ہندو مسلم کا بھید بھاؤ بھول کر ایک ساتھ گنیش کی پوجہ کرتے آئے ہیں یہاں کے لوگ اسی پرمپرہ کو آج کے دور میں بھی جاری رکھنا کسی کرش میں سے کم نہیں راج میں کئی دھرم کے نام پر دنگے فسادات ہوئے لیکن یہاں پر کوئی فرق نہیں پڑا ان نفرت باٹنے والوں کی چالوں سے ان محبت باٹنے والوں کو سونے کی دکان میں گراہک بن کر چوری بینگلورو جائے نگر میں رہے سونے کی دکان میں دہلی نویڈا مول نواسی راہل سونے کے زیورات خریدنے کے بہانے سے کئی بار سونے کے زیورات چرا لے گیا تھا جس کا نظارہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ہوا ہے قید معاملہ درج ہوتے ہی جائے نگر پولیس تھانہ سی پی آئے جائرام اور ٹیم نے راہل کو گرفتار کر کے دو سو گرام سونے کے زیورات جبت کیے ہیں اس چور سے زمین ویوات کے چلتے دو پریواروں کے بیچ ہتھیاروں سے مارپیٹ کولار جلاش سری نوازپور تعلق کا مسگن ہلی گاؤں میں زمین ویوات کو سلجانے کے لیے سری نوازپور کے سرکاری سکول میں گاؤں کے ذمہ داروں کی اور سے بیٹک بلائی گئی تھی لیکن دو پریواروں کے سدسوں میں معاملے کو سلجانے کی بجائے آپس میں تیج دھار ہتھیاروں سے ایک دوسرے پر حملہ کر کے مارپیٹ کرنا شروع کر دیا موقع پر پہنچی پولیس نے لاتی چارج کر کے ماحول کو شانت کر کے چھے کی گرفتاری اور گھائلوں کو نجدی کی ہسپیٹل میں علاج کیا جا رہا ہے لالچ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے انسان ہی انسان کے خون کا پیاسہ بنا ہے اس لالچ کی بیماری کو لے کر جو آخری وقت دوگز زمین بھی خرید نہیں سکتا اسی مٹی میں ملنے کے لیے شراب کے نشے میں پولیس انسپیکٹر دمپتی کی دادا گیری بینگلورو چامراج پیٹ علاقے میں سی اے آر انسپیکٹر سنجیو اور ان کی پتنی اوشا نشے کی حالت میں ونوے میں کار چلا کر دوسرے وخانوں کو ٹھوک دیا اس پر موقع پر رہی پولیس نے انہیں آلکوہل مشین میں چیک کرنے کی بات کہنے پر اُلٹا پولیس کے ساتھ ہی بحث پر اُتر آئے پولیس انسپیکٹر اور ان کی پتنی جن کا ویڈیا سوشل میڈیا پر خوب وائرن ہو رہا ہے بی جے پی نیتا کے ٹارچر سے کی خودکشی بیلگام جلہ کیا پولیس تھانہ پی ایس آئے اور بی جے پی نیتا پرتیوی سنگھ کی اور سے ایک لاکھ پچاس ہزار روپیوں کی فیروتی مانگی گئی تھی اس پر 28 سالہ سویو پلائی نامی ویکتی نے رمے جارکی ہوڑی کے قریبی مانے جانے والے پرتیوی سنگھ کی اور سے ٹارچر دینے پر ڈیت نوٹ لکھ کر خودکشی کر لی ہے یہ گھٹنا بیلگام تعلق کا مچھ یا نہرونگر میں گھٹی ہے ساورکر کے ویروتی کتے کے سمان ہیں ہندو سنگھٹن کے ذمہ دار جگدیش کارنت کا بھڑکاو بیان باغلکوڑ شہر کے کلار گلی کے گنیش پینڈال میں آیوجیت ایک کارکرم میں ہندو جاگرن ویدیکے کے نیتا جگدیش کارنت نے اپنے بھاؤناوں میں بہ کر کہہ دیا کہ جنگل میں خاتی جاتا رہتا ہے کہیں کتے بھوکتے رہتے ہیں ہاتھی کو کتوں کے بھوکنے والی آواز سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح ساورکر کا ویروت کرنے والے بھی کتوں کے سمان ہیں کہہ کر خود ہی ویوادوں میں گھر گئے بھگوہ سنگھٹن کے نیتا گنیش ویسرجن کے جلوس میں نوپور شرما کی دکی تصویر محسور شہر کے راج اندر نگر میں گنیش ویسرجن کے موقع پر کچھ بھگوہ سنگھٹنوں کی اور سے گنیش کی مورتی لے جا رہی وہان پر دیش میں دنگے فسادات فیلانے والی نوپور شرما کی تصویر لگا کے پھر ایک بار شانتی اور بھائی چارے سے رہ کرنا ٹکا میں نفرت فیلانی کی کوشش کی گئی اتنے دن سے ساورکر کے نام پر گندی سیاست کھیلتے ہوئے اب نوپور شرما کی تصویر لگا کر سیاست کھیلی جا رہی ہے کہیں اسے بھی تو دیش بھکتی نہیں ٹھہرایا جا رہا ہے کیونکہ بی جے پی اور بھگوہ سنگھٹن جو چاہیں گے وہی ہوگا دیش میں باقی تو صرف نام کے لیے ہیں بھارت میں کہہ رہے ہیں سماچین تک اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے فور ٹی وی نیوز کرنا ٹک ایکسپریس